اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سعید احمد علی جانب کی خید مند ہے حضر ہمارا یوٹیوبر فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوں کروڑات رضوالسلام حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر جج مشیر صاحب کی جگہ کے اوپر ناصر جوید رانہ صاحب آتے ہیں اور انہوں نے آکے جس طرح کے بیان دیا جس طرح کے انہوں نے امران عمد خان نیزب کے لیے کچھ ورلز کا چناؤ کی آپ جانتے کہ امران عمد خان نیزب نے لاس سمات کے اوپر ایک بات کہی کہ جنگل کا بادشاہ پھر تحریکن صاحب کے لوگ ٹاک شوز کے اندر آئے یا ویسے سوشل میڈیا پر یا ویسے جنگل کا بادشاہ جنگل کا بادشاہ جنگل کا بادشاہ بات کرتے رہے جس کے مطلق بات ہوئی بوشہ بیگم صاحبہ کی میڈیکل رپورٹس اوپر بات ہوئی جو پرویدر صاحب کی اہلیہ ہے وہ پہنچی شیر افزل مروض صاحب جو ہے ان کا کھڑا کو نہ جارہا ہے دیفنیلی آپ کے ساتھ میں ڈیسسٹوروں کا سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ امران عمد خان نیزب کی ایک سو نوے ملین پونٹس کیم کے اندر آج پیشی تھی وہ پیشی تو نہ ہو سکی مگر کیس جو ہے وہ تئیس اپرل تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا آگے چلا گیا مگر آج اس کے اندر ناصر جوید رانہ صاحب نے بڑی سٹیٹمنٹ دی آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ایک صاحب کا نام لیا تو میرے ایک شیشے کی دوار کھڑی ہوگی شیشہ لگا دیا گیا ایک جو ہے وہ دوار کھڑی کر دی گیا جب امران عمد خان نیزب کی پیشی ہوئی تو میری آئیڈ چھے فٹر چار انچ ہے تو ایک کیابن جو نو فٹ انچہ ہے اتنا کیابن لگا دیا گیا اور اس کے مطابق بھی اس کے باوجود بھی مران عمد خان نصر جوید رانہ صاحب کی طرح نے کہا جی بلکل بیری ایڈٹا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی رپورٹر کے ساتھ بات چیت نہیں کہا سکتے کہ اگر کوئی رپورٹر آئے گا تو اس پر پر بندی لگا دی گی جائے گی کوئی سوال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں پیشی سماعت کے اوپر رپورٹروں کے اوپر پر بندی لگا دی گی تھی کہ اگر کوئی صاحبی بات کرے گا مگر چار صاحبی کو جاننے کی اجازت دی گئی تو آج ناصر جوید صاحب نے اس کو ہٹانے کا حکم دے دی اور یہ بات ان کے مطابق وہ یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ امران حان کو بولنے دو مگر اسی کے ساتھ بشرا بیگم کی آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میری انڈوسکوپی کروائی جائے شوکت خانم سے مگر سرکار کہتے تھے پیمس سے کروائی جائے ڈاکٹر آسم صاحب سے منہ کروانی ہے مگر وہ کہتے تھے سٹیٹ کیا پیمس سے کروائی ہے تو اس وقت بیچ کا رستہ لیا گیا اس بیچ کے رستے میں ایک کنیجی آسپیٹل سے یہ کروائی جائے گا انڈوسکوپی اس میں شوکت خانم کے یعنی کہ ڈاکٹر آسم صاحب بھی ہوں گے اور پیمس کے سنگی ریاست کی طرف سے بھی ڈاکٹر ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ صورتیال واضح ہوگی کہ کیا معاملات آگے چلیں گے مگر اگر میں آپ کو بتاؤں تو امران حمد خان نیجی صاحب کے لیے کل جیسے ڈسکیشن ہوئی جیسے کہ کل اسمبلی کا مشرقہ جلاس تھا اسہ جلاس کندر صدر زدیر صاحب نے ڈسکیشن کی وہ آورسیز آئے ہوئے تھے اس میں سفیر آئے ہوئے تھے ایمبیسٹر آئے ہوئے تھے اور بڑا سارا معاملہ تھا مگر اس کے باوجود جو ہے وہ بڑا احتجاج ہوتا ہے اور اس کو ملک دشمن قرار دیا گیا فاجہ صاحب کی طرف سے آزم نظیر طاری صاحب نے اس کے پر بات کی عطاہ طاری نے اس کے پر بات کی تو آج خود اقرارزد پیش کی عیاض صدق صاحب نے سپیکر صاحب نے اور انہوں نے اقباد خان صاحب اور چمشے دستی صاحب آئندہ اجلاس تک ان کی رکنیت کو موطل کر دیا اور اس کے پر احتجاج بھی ہوا مگر ان نے کہا جی یہ میری سوابیت ہے میں نے اس کو کیا ہے تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت جو ہے وہ کورو خود سیٹ کر لیا ہر گئی آپوزیشن کا کام ہوتا سیٹ کرنا مگر حکومت اس کو کہا رہی تھی آج جو ہے وہ شرمیلہ فروکی صاحبہ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو نویت سید کرنا کمر کو بولنے نہ دیا گیا تو بلاول بوٹو صاحب واقع کر گی پیپلز پارڈی واقع کر گی پھر وہ آئی تو میرا حال ہے حکومت خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہی آپوزیشن اور حکومت والا حصاب کتاب کرتی نظر آ رہی ہے اسی کے ساتھ آج پرویجل صاحب کی اہلیہ کیسر علیہ صاحبہ پہنچی جسرز ارباب تھا ہے سب کی دالت کے اندر اور آج ان کا بیٹا بھی تھا وکلا بھی تھی تو آج ان پڑا کھل کر بولی انہیں اپنے بیٹے کو ہموش کیا وکلا کو ہموش کیا انہوں نے کہا جی کوئی کسی صورت نہیں بولنے گا میں بولوں گی مجھے سنا جائے گا اور کہتے ہیں کوٹ رپورٹر کے انہوں نے پڑھی اتنی وہ جذباتی ہوگی کچھ ان کے آنکھوں میں آنسو بھی ہے کہ دالت ان کو پڑے گھور سے سنا وہ نے کہا جی آپ پرویلے صاحب کو کہیں اور منتقین نہ کریں ادھر ہی رہنے دیں ترکی وکیلہ سردار عبدالرزاق صاحب وہ نے کہا جی جیل کے اندر تو ایک ڈسپرین نہیں ملتی اور عام بندے ڈاکٹر آگے ان کا چیک اپ کر رہے ہیں تو ایک بقیدہ میڈیکل بورڈ بنے جو ان کی ٹریٹمنٹ کرے مگر جیسے سے باپ طاہر صاحب نے یہ بات کہی کہ ان کی جو پسٹلیں ٹوٹنی ہیں وہ تو جو ہے وہ پیمس کی میڈیکل رپورٹ ہے مگر آج عدالت کے اندر یہ بھی بات کی گئی کہ ہمارے بذلگوں والت کی طرح ہیں ان کی ایج ہے تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے آج کیسے اللہ صاحب نے بھی اپنا جو ہے وہ کرج نکالا کیونکہ پرسو ڈی افٹر ٹو مارو پی پی بتیس بجرات کے اندر لیکشن ہے اور اس وقت پورا ٹل لگایا جا رہا چودری بجاس ہے ان کے بیٹے موسیٰ لائی کے لیے اور اس صفحہ چودری برادانی آپس میں تکراتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ شیرف دل مروہ صاحب آج لہور کے اندر موچی گئے اور شایلہ مارباہ کے اندر جلسہ تھا جس کی پہلے جیز نہ دی کی دفعہ سو چوالیس کا نفاظ کیا گیا تو جسٹس جمال خسن سید صاحب نے آج جیزت دی اور کہا جی جو ڈی سی صاحب کا فیصلہ سکالہ نو کرا دیتے ہیں ڈیڈی کے صاحب آج جلسہ کرے اور آج شیرف دل مروہ صاحب سے حطاب کریں گے ابھی تاکہ وراغ تھا نیک سوٹاک کے لیے ہوسٹ کو جائے دی لگتا ہمنا سوکے سکالہ